بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک کو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنانے والا ہم گھر کا مزیدار اچار اس کے لئے ہم سب سے بہلے عام لسورے اور گاجرے اور مسالے ہم نے عام دھوکے سکا لیتے ہیں اب اس کو ہم کٹ لیں گے ہمارے عام کٹ کے تیار ہیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے لیں گے سب سے پہلے ہمیں پیالی اس میں ڈیر سارا نمک شامی کر دیں گے اب اس میں ایک چمل حلی رہ لیں گے اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے اب ہم نے جو نمک اور حلی مکس کر دیں گے اس کے لئے ہم آپ کو لگا دیں گے اب اس میں گاجرے شامل کر دیں گے ہم نے اس لئے ڈالی تھی کہ ہمارے عام کالے نہ پڑیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آم اور گاجرے کو نمک لگا لیا ہے اب ہمیں ایک چھانڈا لیں گے اس میں آم اور گاجرے ڈال کے پانچے گھنٹے کے لئے پانی ریموٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم نے لسوڑے لیا اور اس کو ڈنڈیوں ساتھ بائل کر لیں گے لسوڑے بائل کرنے کے لئے ہم نے ایک پتیلی میں پانی گرم ہونے کے لئے رکھتا ہمارا پانی گرم ہو جکا ہے اب اس میں اپنے لسوڑے ڈال دیں گے لسوڑے ڈال کے ہم اس میں نمک اور حلدی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بائل کر لیں گے لسوڑے ہمارے اچھی طرح بائل ہو رہے ہیں اس کو زیادہ بائل نہیں کرنا کہ درم نہ پڑیں لسوڑے ہمارے بائل ہو چکے ہم اس کو ڈنڈیوں سے الگ کر لیں گے آم اور گاجروں کو جو ہم نے نمک لگا کے رکھا تو ان کا پانی ریموو ہو چکا ہے اب اس میں لسوڑے ڈال دیں گے آم اور گاجروں کو 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 ڈال دیں گے Salvador آم اور گاجروں کو ڈال دیں گے دو چمچھلی ڈال دیں گے اب اس میں دو چمچھلی ڈال دیں گے اب اس میں نمک ڈال دیں گے نمک کا استعمال زیادہ کریں گے نمک کے ساتھ سالوں سالہ چار خراب ہی نہیں ہوتا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس کو مکس کر کے اس میں سرسو کا تیل ڈال دیں گے سرسو کے تیل کو ہم نے پہلی گرم کر کے اس کو تھنڈا کر لیا تھا ماشیلہ ہمارا چار بن کے تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں اللہ حافظ